سبسکرائب آئی آر فائیو ٹیک اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عفان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر فائیو ٹیک نیوٹیف چینل ویورٹ ٹیک نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں موبائل فون کے بارے میں دنیا کا پہلا پانچ بیک کیمرو والا سمارٹ فون جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ایک ایسا موبائل مطارف ہونے جا رہا ہے جس کے بیک کیمرے پانچ ہیں پانچ بیک کیمرے آخر کس سمارٹ فون میں کتنے کیمرے لینس بہت زیادہ محسوس ہوں گے تو اس کا جواب لگتا ہے کہ بہت قریب ہے کیونکہ ایک آئی اور لیک شدہ تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے نوکیا فائیو ٹیک کیمرو والے سمارٹ فون کو مطارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے مارکٹ میں طویل عرصے کے بعد دوہزار سولہ کے آخر میں ایچ ایم ڈی گلوبل کی جانب سے نوکیا فونز مطارف کرائے جانے کا سلطلہ شروع ہوا تھا جس کے دوران انڈرائیڈ فونز پیچرز فونز اور ماضی میں مقبول فونز کو نئی شکل پیش کیا گیا تھا اور اب لگتا ہے کہ یہ کمپنی پہلے حقیقی فلیکشپ فونز کو مطارف کرانے کی خوش مند ہے اور اسی کی تصویر لیک ہو کر سامنے آئی ہے اس کا نام جو بتایا جا رہا ہے جو اس لیے بھی حقیقی لگتی ہے کیونکہ تصویر میں یہ پانچ کیمروں کا ایک سیٹ اپ ڈی ایس ایس کے نام سے ساتھ سامنے آیا ہے سمارٹ فونز کیمروں کے لیے نوکیا کی شراکتدار کمپنی ہے ویسے بھی پانچ بیک کیمروں والے سمارٹ فون کی تیاری کچھ زیادہ حیران کن نہیں ہے ہواوے اپنے فون میں بیس پرویو میں پہلے ہی تین کیمرے پیش کر چکی ہے اور ایسی افواہیں کہ ال جی کیمروں والا فون مطارف کروانے والی پہلی کمپنی بنے گی لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اسی طرح سامنگ کے جانب سے چار بیک کیمروں والے سمارٹ فونز کی تیاری کی خبریں بھی کرم ہیں ایسے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر نوکیا پانچ کیمروں والے فون مطارف کرواتی ہے جو اس معاملے میں بگر موبائل کمپنیوں پر بازی لے جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے فیچرز لوگوں کو سمسنگ یا ایپل کے آئی فون کو بھولنے پر مجبور کر دیں اس لیک تصویر میں جو فون دکھایا گیا ہے کہ اسے نوکیا نائم قرار دیا جا رہا ہے تہم ابھی تک کمپنی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی دی جو اسے مصدقہ بنائے اور اسے سچ ثابت کرے ایسی ریپورٹس ماضی میں سامنے آ چکی ہیں کہ نوکیا نائم کو اگلے سال کے آغاز پر مطارف کروایا جا سکتا ہے اور یہ اس کمپنی کا پہلا فون ہوگا جس کے ڈسپلے میں فنگر پرنٹ گیٹر نصد کیا جائے گا کہ میں نے ایسی ریپورٹس مجھا ہے کہ میں نے ایسی ریپورٹس مجھا ہے